اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین جویا کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس ٹاکس میں خوش شامدید کہتا ہوں یہ ایک سیمی آٹومیٹک یونٹ ہے ٹائل بانڈ بنانے کے لیے پہلے مینویل آپ نے یونٹس دیکھے ہوں گے یہ سیمی آٹومیٹک ہے تو اس کو آج بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ کیسے بسکلی کام کرتے ہیں دو چیزیں ہیں یہ ہے وزن کرنے والا کنڈا سکیل یہ اس کا کنٹرول پینل ہے کنٹرول پینل کو دیوار کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں یہ دو کام آتا ہے نمبر ون جو آپ نے چیزیں اس کے اندر ڈالنی ہیں یونٹ کے اندر اس کو ٹولنے کا کام کرتے ہیں مطلب آپ بوریاں اس کے اوپر وزن کرتے جائیں وزن کر کے سائیڈ پر رکھتے جائیں جب یہ سائیڈ پر رکھ لیں گے اس کے بعد آپ نے یونٹ کو چلانا ہے یونٹ جب چل جاتا ہے ابھی چلا کے بھی دکھاتے ہیں یونٹ جب چل جاتا ہے آپ نے میٹیریل اس ہاپر کے اندر ڈال دینا ہے جب میٹیریل اس ہاپر میں ڈال جاتا ہے تو اس کو آپ لمبی لائن بھی بنا سکتے ہیں مطلب لمبائی کا روخ رکھنا چاہیں تو ویسے بھی ہو سکتا ہے اگر بڑا ہال ہے لمبا ہال ہے لیکن اگر جگہ کمپیکٹ ہے تو اس کو اس طرح سے سرکل میں بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ نے اس کے اندر میٹیریل ڈالنا ہے یہ کنویئر خود بخود اس کو اوپر لے کے جاتی ہے اور یہ چھانے کے اوپر گراتی ہے جب یہ چھانا چلتا ہے تو اس میں سے جو کچرا ہوتا ہے یا موٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں یا روڑی ہوتی ہے وہ علیہ دا ہو جاتی ہے اس کے لیے آپ الگ سے ادھر ٹرالی لگا سکتے ہیں گٹو لگا سکتے ہیں کچھ بھی تو یہ چیزیں آپ کی چھانے میں سے ہو کے یہاں پہ آ جائیں گی اس کے بعد جو صاف میٹیریل ہوگا وہ یہ کنویئر لے کے جاتی ہے مکسر کے اندر پھر اس مکسر کے اندر مال جو ہے وہ مکس ہوتا ہے آپ اس کو جتنی زیادہ چاہیں مکس کر سکتے ہیں مکس کرنے کے بعد آپ اس کا یہ گیٹ کھولتے ہیں گیٹ کھولنے سے یہ جو کنویئر بنی ہوئی ہے یہ آپ کے میٹیریل کو جہاں آپ چاہیں وہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں فلنگ کے لیے اب ہوتا کیا ہے کہ فلنگ کے لیے میٹیریل جب اس کے اندر آ جاتا ہے تو یہ والا جو کنڈا ہے اس کو آپ اس کے نیچے رکھتے ہیں تو جتنا وزن سیٹ کرتے ہیں اتنے وزن کے اوپر خود بخود یہ ٹرپ کر جائے گی یعنی آپ کو ایکسٹرا مال جو ہے وہ نہیں آئے گا آپ کو الگ سے تولنا نہیں پڑے گا میٹیریل خود بخود اس کے اندر آ کے جتنا وزن آپ نے سیٹ کیا اسی وزن کے اوپر آپ کا پلانٹ جو ہے وہ ٹرپ کر جائے گا آپ اگلا بیگ لگائیں اور پھر بٹن پوش کرنے اور وہ اگلا بیگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے اندر ایک اور آپشن بھی رکھا جا سکتا ہے کہ ہر ایک منٹ کے بعد ایک بیگ جو ہے وہ خود بخود فیلنگ ہو جائے یعنی بار بار بٹن دبانا نہ پڑے تو چلیے اب آپ کو یہ سٹارٹ کر کے دکھاتے ہیں جی بچا یہ جو پینلز بغیرہ ہیں یہ سارے آپ کو دیواروں پہ رکھنے لگانے ہوں گے زمین پہ نہیں رکھنے ہوں گے ابھی ہم تو چونکہ ٹیسٹنگ اور ٹرائلز کر رہے ہیں ابھی یہ یونٹ ایک بنایا ہے ہریپور ہزارہ کے لیے تو یہ اس کا جو ہے وہ ٹرائل ہو رہا ہے یہ دیکھئے یہ میٹیریل جو ہے یہ کنویر کے ذریعے اوپر جا رہا ہے اس کے اندر آپ میٹیریل جتنا بھی ڈالتے جائیں گے وہ سارا اس کے اوپر جاتا جائے گا کنویر بیلٹ کے ذریعے مضبوط کنویر ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا تھوڑا کھولیں کم کھولیں جتنا مرز اس کو دبا کے فل گیٹ یا فل والیم کھول دیں گے تو ابھی یہ آپ کے میٹیریل کو آگے موگ کرے گی اب یہ میٹیریل جا رہا ہے چھانے کے اوپر اب میں آپ کو چھانے کی پرفارمس دکھاتا ہوں کہ چھانہ بیسکلی کیا کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ چھانہ ہے ہم نے اس کے اندر ریت بھی ڈالی ہے ہم نے اس کے اندر بجری بھی ڈالی ہے ہم نے اس کے اندر سلیکہ سینڈ بھی ڈالا ہے تو یہ بجری جو ہے یہ ساری اوپر ہی ڈوک گئی ہے یا موٹا پارٹیکل جو ہے وہ سارا اوپر ہی ڈوک گیا ہے وہ نیچے نہیں آرہا وہ الگ اس طرف سے ہو کے یہ دیکھئے یہ ٹرالی کے اندر گرنا شروع ہو گیا ہے جو خالص ریت ہے صاف ریت جو ہمیں چاہیے سیمٹ ریت اور جو ہمارے کیمیکلز مکس ہوئے ہیں وہ یہاں پہ آرے ہیں اس کنویر کے اندر یہ کنویر اس کو اوپر لے کے جا رہی ہے اور اس کو یہ دیکھئے ذرا میں نزدیک سے بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ آگئی مکسر کے اندر یہاں پہ آپ مکسر کا ڈکن بند کرنا چاہتے ہیں بند کر دیں ہاف کھولنا چاہتے ہیں ہاف کھول سکتے ہیں جب مٹیریل مکسر کے اندر آ جاتا ہے تو آپ مکسر کے اندر اس کو مکسنگ کریں گے مکسنگ کرنے کے بعد ابھی میں نے چونکہ راؤنڈ شیپ میں لگایا ہوا ہے تو یہ ڈکن بھی بند نہیں کر سکتے لیکن جب ڈکن بند ہو جائے گا تو یہ جو دھول اڑ رہی ہے یہ کم اڑے گی مطلب اڑے گی ضرور لیکن کم اڑے گی اب یہ میٹیریل اس کنویر کے اندر آ رہا ہے یہ کنویر اس کو لے کے آ رہی ہے یہاں پہ اب یہاں پہ ایک چیز بتا دوں میں نے تو چونکہ ٹیسٹنگ کرنی ہے تو میں تو اس کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں میں نے تو اس کو پانچ چھ گھنٹے ریگولر چلانا ہے مسلسل چلانا ہے تاکہ اس کی ٹیسٹنگ ہو سکے اگر کوئی فالٹ ہو تو میرے سامنے آ سکے جو کہ الحمدللہ ابھی تک نہیں آیا میں بہت دیر سے اس کو جانا رن کر رہا ہوں یہ درمیان کے اندر آپ نے دیکھو کہ کٹ لگا ہے میں نے اچھا ہونا کیا ہے کہ یہ جو میٹیریل آ رہا ہے یہ کنڈا اٹھا کے اس کے نیچے رکھ دینا ہے اور اس کے اوپر وزن سیٹ کر دینا ہے کہ اس کا وزن کتنے کلو برنا ہے عمومان اس کی انیس کلو کی بوری ہوتی ہے کچھ لوگ دیس کلو بھی برتے ہیں تو جتنے کیجی آپ اس کے اوپر ایڈجسٹ کریں گے فٹ کریں گے اتنے کیجی کے اوپر جا کے ایک ٹریپ ہو جائے گا آپ بیگ اٹھائیں دوسرا بیگ نگائیں بٹن پریس کریں یہ بیس کلو کے اوپر دوبارہ خود بند ہو جائے گا پھر آپ اس بیگ کو اٹھا کے تیسرا بیگ نکالیں اس کی جو ایوریج نکالی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیڑھ منٹ کے اندر جو ہے وہ ایک بیگ اس کا جو ہے وہ فل ہو سکتا ہے بیس کلو کا کانٹینوز پراسس ہے مکسر پانچ سو کلو کا ہے ہاپر جو ہے وہ پچاس کلو کا ہے ایک وقت کے اندر پچاس کلو کی مٹیریل اس کے اندر ڈال سکتے ہیں کانٹینوز چلتا ہے ٹائل باؤنڈ کے لیے یہ ایک بہترین چیز ہے اس کو آپ لمبے رخ پر لگانا چاہیں جیسے کہ وہ سامنے ایک شیڈ ہے اس شیڈ کے اندر لگاتے ہیں تو یہ ساری کنویروں کو سیدھا کر دیں گے تو یہ ایک لائن بن جائے گی اگر آپ لائن نہیں بنانا چاہتے آپ اس کو ایک بڑے کمرے کے اندر رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی یہ ممکن ہے اس یونٹ کو چھوٹا بھی بنایا جا سکتا ہے اس یونٹ کو اس سے بڑا بھی بنایا جا سکتا ہے اس وقت کے جو مکسر چل رہا ہے یہ پانچ سو کے لیے کے یہ یونٹ تھری فیز کے اوپر اس وقت کے چل رہا ہے اگر اس کو سنگل فیز پر چلانا ہو جس کو ہم گریلو بھی نہیں کہتے ہیں تو وہ بھی پرسیبل ہے اس کے اوپر بھی چلایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پر منفیکچر ہوتی ہیں ورک شاپس کا تو میں گاہے بگاہے آپ دوستوں کو جو وزٹ کرواتا ہی رہتا ہوں تو آج جو ہے وہ ٹائل بانڈ ہی دکھانا مقصود تھا کہ ٹائل بانڈ کا یہ ایک یونٹ جو ہے وہ ایسے بندہ آپ اس کی جو فارمولیشن ہے وہ میں آفیس میں بیٹھ کے آپ کو سمجھاتا ہوں کیونکہ یہاں پر یونٹ چل رہا ہے تو اس کا شور ہے وہ صحیح سے چیزیں سمجھانا پاؤں گا تو آپ کو اس کا میں ریگولر وہ جو ہے اس کی جو کوسٹنگ ہے وہ سمجھا کے دیتا ہوں بہت شکریہ اس میں سلیکا سینڈ ڈلتا ہے ستارہ اشاریہ تیتیس کلو اس وقت اس کا ریٹ ہے تین روپے اور بیس پیسے سیمٹ تین کلو جائے گا بائیس روپے بیس پیسے اس کا ریٹ ہے ایچ پی ایم سی جو ہے یہ اس کے اندر جائے گی پچاس گرام اور یہ چودہ سو روپے کلو ہے خالی بیگ اٹھالیس روپے ہے داگا جو سلائی والا ایک بیگ پر لگتا ہے وہ دو روپے کے اور فی بیگ الیکٹری سٹی دو روپے ہے اور مزدوری دس روپے بیس کلو کا یہ تھیلہ ہے اور یہ دو سو چمن روپے کا پڑ رہے ہیں اب مارکیٹ میں جا کے اس کا ریٹ تھوڑا سا کنفرم کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں پروفٹ مارجن بڑا مناسب ہے یہ میں نے آپ کو منفیکچرنگ کاسٹ بتائی ہے جو سلیکہ سینڈ ہے یہ پوری گاڑی اگر گروائیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے اور وہ بیس ٹنگی ہوتی ہے یعنی بیس ہزار کلو بیس ہزار کو تین شریعت دو سے زرب دیں تو ستر اسی ہزار روپے جلگ بگ بند ہے ایک گاڑی آ جاتی ہے سیمٹ آپ کو اپنے ایریا میں بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں ایچ پی ایم سی کا پورا بیگ ملتا ہے وہ کھلا نہیں ملتا ہے تو ایک بیگ منگوا لیجئے باقی خالی بیگ کم از کم ہزار بنتے ہیں اٹھالیس روپے کا ایک ہے تو اٹھالیس ہزار کے یہ بنیں گے داگے کی گھٹی ڈیٹھ سو روپے کی ہے بجلی ظاہر آپ کے پاس لگی ہوئی اور مزدوری کام ہونے کے بات دینی ہے دو سو چموند روپے کا نہ بہت ٹاپ کوالٹی اور نہ ہلکا درمیانہ اور درمیانے سے تھوڑا اچھا یہ جو فارمولیشن ہے یہ آپ کو پڑے گی آپ بنائیں بنانے کے بعد مارکیٹ کریں اس کے جو ٹریڈ مارک ریجسٹریشن ہے اس کا ابتدائی خرچہ پندرہ ہزار روپے آپ بزنس ٹاکس کے خدمات حاصل کر سکتے ہیں ریجسٹریشن کروانے کے لیے یہ سیٹ اپ لگانے کے لیے ٹیلی فون نمبر آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں ہمارے دفتر جو ہیں وہ پشاور راولپنڈی لاہور سائیوال فیصلہ باد خانوال ملتان اور رحیمیار خان میں ہیں آپ اس کا چھوٹا سیٹ اپ بھی لگا سکتے ہیں یہ والا سیٹ اپ بھی لگا سکتے ہیں اس سے بڑے والا سیٹ اپ بھی لگا سکتے ہیں اپنے بجٹ کے مطابق اپنا ٹائل وانڈ کا سیٹ اپ لگانے کی جو فیزیبیلٹی ہے وہ بنوانے کے لیے آپ اپنے نزدیک ترین بزنس ٹاکس کے دفاتر تشریف لائیے اور وہاں ہمارے نمائندوں سے ملاقات کیجئے اور فیزیبیلٹی بنوا کے اپنا کام شروع کیجئے بہت شکریہ